ریکھتا میں انڈیا میں بھی تو گئے تھے آپ ریکھتا کے فنکشن میں اس کا نام تھا جشن ریکھتا اور وہ دلی میں ہوا تھا دیلی میں اور اس میں بہت ہی اچھا رہا تھا پتہ نہیں آپ نے وہ پروگرام دیکھا اور ایک مذاکرات یہاں ہوا تھا لاہور میں وہ بھی دیکھا جی دیکھا لیکن ہمارے بہت سننے والوں نے نہیں دیکھا ہوگا آپ اس کی یادیں بہت اچھا وہ اس میں امان اللہ تھے اللہ بخشے وہ بھی تھے اور ایک پروگرام برحال کئی پروگرام ہیں ہندوستان میں بھی لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں پہچانتے ہیں یعنی پنجابی زبان جہاں پر بھی سنی جاتی ہے آپ اس کے بڑے شاعر ہیں شکر ہے اللہ میں جہاں کوئی دعویٰ نہیں انبر کی کوئی اپنی فضیلت نہیں اللہ اللہ کا احسان ہے فقیروں کی دعا ہے مجھے اس میری نانی کی دعائیں ہیں میری ماں کی دعائیں ہیں میرے بالک کی دعائیں ہیں تو وہ شکر ہے آپ نے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گجرات سے باہر نکلوں گا اور اب تو میں امریکہ کیا کئی کئی پوری دنیا میں ہی آپ نے سفر کیے سارے برازموں میں آپ اندازہ کریں میں کیا کینیڈا تو ایک بچھی نے میری نظم سنائی چار سال کی بچھی نے بنین اچھا تو میں بڑا احران ہوا تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے حیرت کی یہ بات ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ ڈائی سال کی تھی اللہ کرو ہے یعنی وہ حافظ کا مصرہ ہے قبول خاطر و لطف سخن خدا دادت آپ کی شیروں کو قبولیت حاصل ہو جائے اور آپ کی شیروں میں لطف پیدا ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے زور بازو سے نہیں تو یہ میرے پاس تو کوئی لفظی نہیں ہے کہ اللہ کا شکر کیسے لیکن آپ ہر وقت لفظوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اپنی گفتگو میں بھی اپنی باتوں میں شائری میں قطع ہو یا وہ کوئی اور تحریر ہو جیسے ابھی آپ نے افتخار عارف صاحب کے لیے ایک بھک پہ لکھا وہ بھی بڑا اچھا ہے وہ یہ تھا کہ میری کتاب چھپی ہے قطعات پر پتہ نہیں آپ جی جی میں نے دیکھی ہے تو اس پر اس کے قطعات پر کلیات ہے قطعات کا کلیات اپنی افتخار عارف صاحب نے بہت محبت سے بہت اچھا تفسرہ کیا تو میں نے انہیں کہا کہ میرے قطعات پر آپ کا عارفانہ تفسرہ میرے لیے باعث سے افتخار ہے بہت خوب جملہ انہیں بہت پسند آئے ایک انتصاب ہم سنتے ہیں عموماً وہ جو انہوں نے کی آوازیں دوست کے جو رائٹر ہیں ہاں وہ تھے کیا محبت مختار مصور وہ مختار مصور انہوں نے بھی مجھ پہ ان کے بھی جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں اچھے لکھیں اور سب سے بہتر مجھ پر جو تفسرہ مجھے پسند آئے ایک تو خرشید رزوی صاحب کا مصور ڈاکٹر خرشید کمال کا مصور کیونکہ میں اور خرشید رزوی اور اسلام انساری صاحب ایک ہی دور کے ہیں یونیورسٹی اورینٹل کالیج کے اور ہم ہسٹل میں ہی کٹھے رہتے ہیں یعنی میرے کمرے کا نمبر اگر اٹھارا ہے ان کا ساتھ ساتھ تھے نیچے بھی اوپر گی منزل پہ بھی دوسرے سال تیس ہکتیس بتیس یہ نمبر تھے ہمارے اور بس شہر ہی اٹھتا رہتا تھا پیمانہ بکف لوگ وہ میخانہ بس سر لوگ سیرت کوٹھا چکے ہوں اور شائری چل رہی ہے سارا دن اور زمانے میں کیا بات ہے انبر صاحب یہ کیسے ہوتا ہے جیسے ایک بار روس کے جو نوول نگار ہیں جو انقلاب کی بنیاد بنے تھے وہ بھی ایک محلے میں رہتے تھے اور فیزکس کے کئی نوبل انعامیافتہ جو سائنس دان ہیں وہ بھی ایک گلی میں رہتے تھے جیسے آپ ایک ہانسٹل میں رہتے تھے ماشاءاللہ سارے شاید کشش ہوتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے تینوں کو بہت شورت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی محبانی ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل کلیات انبر مصود سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کیجئے اور شیئر کیجئے موسیقی